موسیقی بھی بسپا کے سمڑ تھا کہیں اور بسپا کو جھنڈا آج آندولن میں دکھائی دیو اور پورے دیس میں پورے دیس میں نیلو ہی نیلو چارہ طرف بوجن بوجنی اور سرکار بھی کہیں نہ کہیں اسمنجس کی استطیق میں ہے کیسے تو سرکار نے بھی نہ سوچی ہوگی کہ پورو بوجن سماج سڑک پہی دیکھے گو کیسے دیکھ رہے ہو آپ دیکھو صاحب آج جو بھارت بند ہے حالانکہ سرکاروں نے تو پوری کوسس کری تھی حساب کی بند فلوپ ہو جائے لیکن پورے دیس سے جو تصویریں آ رہی ہیں اس تصویروں میں ایک چیز تو بلکل اسپسٹ ہو گئی کہ جو ہمارے بہجن ساتھی ہیں ان کو کل بی جے پی کے لوگوں نے خوب واپس میں توڑنے کی کوسس کری کہ جاتی میں جاتی لگا کے یہ بند سے اسے فائدہ ہوگا اسے نقصان ہوگا آرچھڑ میں آرچھڑ سے اسے فائدہ اسے نقصان ہے اور بند کے سمرتھن میں رہو کچھ لوگ کہہ رہے بند کے ویرود میں رہو لیکن جیسے ہی بسپا سپریمو بہن جی نے بند کا سمرتھن کیا تو وہاں ساری جو اٹھ کلے ہیں ختم ہو گئی کیونکہ پھر تو کوئی سن سے ہے ہی نہیں کی بند کے سمرتھن میں رہنا یا ویرود میں رہنا جب بہن جی نے کھل کے کوئی بات کہہ دی اور اپنے آپ میں دیکھا جائے تو چار پانچ سال بعد ایک وہ دو اجار اٹھارے کا جو 35 سال بعد بہجن سماج مطلب سڑکن پہ اتر ہوئے اور بہجن سماج پارٹی کی ادکش یعنی بسپا سپریمو بہن مایہ وطی نے کلیر کہی ہے کہ ہماروں سمرتھنیں کھل گئے سمجدان بچانے کی لڑائی ہے اب ابھی تو کہا ہے کہ آرچھن میں آرچھن ڈالیں گے کل کوئی یہ لوگ بول لیں گے کہ نہیں جی ہم آرچھن ختم کر رہے ہیں ابھی نہیں چاہیے نہیں کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ قابل ہو گئے تو یہ تو کرو مرو والی استحتی تھی اور میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ بہن جی کا جو آج کا یہ سٹینڈ رہا آج کو لے کے یہ آگے کی راجنیتی میں میل کا پتھر ثابت ہونے والا ہے چاہے تو درسہ کے سے نوٹ کر لیں چاہے تو اس ویڈیو کو آپ سب لوگ سیو کر لیں میں جو بات کہہ رہا ہوں بلکل میں آپ کو بتا رہا ہوں سولے آنے سچ بات ہے بہت بڑی بات کر دی پروفیسر رمضی سیادہ نے کہ جی ویڈیو شیب کر لو سیو کر کے رکھ لو اپنے اپنے فونن میں کیونکہ بہت بڑو بدلہ بہنے بار ہوئے بس پاس بہجن سماج پارٹی کے اندر اور جو بس پاس اپنی وہ بہن مایابتی کی جو رنی تھی ہے وہ بلگل بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ جو آج کا آندولن ہوا ہے آپ دیکھئے جتنے کلیکٹریٹ تھے جتنے جلوں کے بڑے سے بڑا جلا اور چھوٹے سے چھوٹا جلا سب کلیکٹریٹ پہ بس پا کے جھنڈے لے رہا رہے تھے سب جگہ تو اس پسٹ ہے جو لوگ یہ سوچ رہے تھے ستے مجھے کی بات کیا ہے کہ کانگریس کے بروقتہ ہیں ملک کانگریس پارٹی تھے ہیں لیکن بہن مایابتی اور بہجن سماج پارٹی کے نہیں ہیں بلکل سچے اپنے ہردہتے بول لیں دیکھو ساپ پارٹی تو الگ چیز ہے پارٹی تو ہماری ماں ہے ٹھیک ہے اور جو یہ آندولن ہے یہ ہمارا مول ہے یہ جڑ ہے جو آرچھڑ ہے سمبیدھان ہے یہ ہماری جڑ ہے اور پارٹی تنہ ہے اور جب جڑ مجبوط نہیں ہوگی تو تنہ کیسے کھڑا رہے گا اور جب سمبیدھان نہیں رہے گا جب ہمارا آرچھڑ نہیں رہے گا جب ہمارے مولک عدکار نہیں رہے گے تو ہم کھڑے کیسے ہو پائیں گے اور بہن جی کا جو آج کا اسٹینڈ رہا ہے اور جو بسپا نے جو مجبوطی دکھائی ہے اس سے کہیں نہ کہیں وپکش کو اور انڈیا گھٹواندن کو بھی طاقت ملی ہے سماجوادی پارٹی کے جو عدیقش ہے اکھلیس یادو جی وہ بھی کھل کے آئے ہیں اس میں ہمارے جو عدیقش ہے ملکار جن کھڑگے ساہب انہوں نے بھی کھل کے اسٹیٹمنٹ دیا اور تو آؤ اور آپ دیکھو بھائی سب مجھے کی بات یہ سمدھان کی طاقت ہے کہ انڈیا کے گھٹک دل چراغ پاسوان جی بھی بند کے سمرتھن میں تھے اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور جو ہمارے تگلک ہیں کون مودی جی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائے یہ ہے بوجن سماج کی طاقت اور یہ ہے سمدھان کی طاقت اب دیش کو اصلی لوگتنتر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں مددوں پہ ہم سرکار کا ویرود کریں گے اور کچھ لوگ سرکار میں رہ کے سرکار کا ویرود کر رہے ہیں تو چراغ پاسوان جی بھی تاریف کے قابل ہیں بھیم آرمی چیف بھی تاریف کے قابل ہیں چند سکھر آجاد جی بلکل چند سکھر آجاد بھی تاریف کے قابل ہیں کہ صرف ایک سانسد ہیں وہ اکلوتے پھر بھی مجبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں کہیں ڈر نہیں رہے بلکل چند سکھر آجاد کی یہ بات بلکل تاریفیں قابل ہیں کہ اکیلے ہونے کے باوجود بلکل بے خوف بات کو اٹھا رہے ہیں اور سماج کی بات کو آگے رکھ رہے ہیں اچھی بات ہے چراغ پاسوان جی کو بھی ڈر نہیں لگ رہا انہیں بھی ڈر نہیں لگ رہا کہ کہیں ہمارا منتری پند نہ چلا جائے اور بسپا کی دیکھو سانسد میں ایک بھی سانسد نہیں یہ بھی لوگ سوا میں لیکن سڑک پہ دیکھو ایسے لگ رہا ہے کہ پوری سڑک کی سڑک نیلی کر دیئی ہے پورا دیش جو ہے آج نیلے رنگ سے ڈک گیا ہے لیکن گودی میڈیا بلکل مونسادے ہوئے گودی میڈیا کی بات کر رہے ہو آندولنکاری بس کو نکال رہے ہیں جھڑا پوئی پولیس اور آندولنکاریوں کے بیچ میں تو بس پھسی ہوئی تھی آندولنکاری اسکول بسوں کو نکال رہے ہیں اور گودی میڈیا کیا دکھا رہا اسکول بسوں کو جلا رہے ہیں روک رہے ہیں یہ حال ہے گودی میڈیا کا اور سبتہ مہین کی بات ایک اور ہے پورے دیش کے اندر پورو بہجل سماج سڑکن پہ رو کہیں تھے بھی کوئی ہنسا کی خبر نہیں ہے اتنے بڑے آندولن ہونے کے باپ جود بھی کوئی ایک چیٹی برابر بھی کوئی ہنسا کی خبر نہیں ہے اور بڑے بڑے آندولن آپ نے دیکھے ہیں کہ بسن میں نقصان کر دی ہو اور سرکاری عمارت توڑ دیں یہ کر دی ہو کر دی ہو لیکن بس پا کے سمر تک اور بہجل سماج کے لوگ سگرے کے سگرے بلکل قادم نیام کائے دیتے سگرے کام کو کرو سگرے برود پردسن کرو اپنے برود پردسن درج کرو ڈی ایم کے یہاں پہ پورے دیش کے اندر پورے دیش میں جو ویڈیو آئے ہیں اس میں پولیس تو لاتھییاں مار رہی ہے کیونکہ گاندی وادی دیش ہے سمبیدھان وادی دیش ہے امبیڑکر وادی دیش ہے ہمارا ہم لوگ ستھے اہنسا کی پجاری ہیں ہم لوگ بدھ کو ماننے والے ہیں اور بھگوان بدھ نے کیا کہا ہے اہنسا پرمو دھرما تو ہم لوگ اہنسا کو ماننے والے لوگ ہیں تو انسا کرنے کوئی بات نہیں پولیس نے خوب اکسایا پولیس نے خوب اکسایا کہ بوجن سماج کے ساتھ ہی کوئی انسا کی گھٹنا کر دیں لیکن بوجن سماج کے ساتھ ہی ہمارے جو ہیں سمبیدھان کو ماننے والے ہیں اور بلکل یہاں سے انہوں نے کام کیا بلکل دماغ سے کہیں بھی ججباتوں میں نہیں آئے پولیس کی لاتھیوں میں نہیں فسے فس جاتے اور کہیں کوئی گھٹنا آ جاتی تو سرکار کو موقع مل جاتا اور اس بات کے لیے جو ہمارا سماج ہے وہ بلکل تاریف کے قابل ہے کیونکہ کچھ پیڑ ورکر تھے بی جے پی کے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بند فلوپ ہو جائے جبکہ وہ دلت سماج سے آتے ہیں لیکن بی جے پی کے پیڑ ورکر ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سماج جو ہے پچھڑا سماج ان کا ساتھ نہیں دے گا مسلمان ساتھ نہیں دیں گے یہ ساتھ نہیں دیں گے اور آج آپ دیکھو کہ بند میں پچاسی پرسنٹ ساتھ دیا پچاسی پرسنٹ جنتہ نے ساتھ دیا کیا دلت کیا آدیواسی کیا پچھڑا جمین سے لے کے آپ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ دیکھو صبح سے ٹرینڈ ہو رہا تھا بھارت بند بلکل بند بلکل سفل رہا اور اس میں کوئی بھی سنسے نہیں ہے کہ سرکار اب سوچنے پہ مجبور ہے ایک وار کو اگر ان کے دماغ میں آیا بھی ہوگا کہ آرچھڑ میں آرچھڑ لائیں گے اب وہ آرچھڑ کا آب ہی بولیں نہیں بولیں گے اتنی بھی عمت نہیں ہے اور جو ہے بلکل ایک طریقے سے مان لیجئے کہ جو ہماری پچاسی پرسنٹ جنتہ ہے وہ کتہ ہی تیار بیٹھی ہے کہ اگر سرکار نے اس میں جرابی چون کری تو بلکل سڑکیں بھر دی جائیں گی اور سنسد کا گھراو کر دیا جائے گا گھیرے بندی کر دی جائے گی صاحب سرکار کی منمانی اب چلے گی نہیں سوسر میڈیا پہ راکس ٹکیت کو بیان بھی ایک چلو ہے بیان کے چلو کہ ہم نے پہلے غلطی کری جب پچیس لاک ٹیکٹر دلی میں اندولن میں پہنچے ہم وہاں پہنچ گے لال کے لیے پہ لال کے لیے پہنچ گے اگر ہم سنسد پہنچتے تو زیادہ صحیح رہت سنسد جانا چاہیے صاحب لال کے لیے سے کیا ہونا ہے کیونکہ ساری نیتیاں تو سنسد میں بنتی ہیں اور اس دن جو ٹکیت صاحب کا جانے کا جو پہلے پلان تھا وہ سنسد ہی جانے کا پلان تھا لیکن پولیس کیا ہے بھولے والے کسان وہ کسانوں میں بھی جیادہ تر وہ بہجن ہی تھے اب جیسے جیسے پولیس نے ان کو رستہ دکھایا پولیس وہ جو ٹیکٹر ادھر ادھر ہی مڑتے رہے اور ان کا پہلے سے پلاننگ تھی کی لال کے لیے میں گہرے بندی کر کے ان کے ساتھ کچھ گٹنا کریں آج کی گٹنا جو ہوئی ہے سرکار کہیں نہ کہیں سکتے میں سرکار کی چولیں ہلی ہوئی ہیں گوڈی میڈیا کو پسینہ چھایا ہوا ہے اور موڈی جی تو بھاگ گئی موڈی جی نہیں ہے انڈیا میں درسک ہمارے سمجھ لیں موڈی جی انڈیا میں نہیں ہے موڈی جی آج سوہ کی فلائٹ لے کے پولینڈ چلے گئے سوچ لو پردان منتری جی اتنے ڈر گئے آنن پھانن میں انہوں نے پولینڈ اور یکرین کا اپنا دورہ بنایا موڈ جا رہے ہیں پردان منتری کیا بات ہے کچھ ماملہ لگ دیکھیں وہاں پہ بھی کچھ وہاں بھی ماملہ ہے کچھ اڈانی جی کو کہیں کچھ کوئی سوڈا ہونے والا ہوگا دس پانچ ہزار کروڑ کا بیس ہزار کروڑ کا کیونکہ اڈانی جی ادھر فسے ہو گئے ہیں ہیں ان کے کئی پہ چڑھانی جی کے کئی مسئلے ایسے ہیں بنگلہ دیش میں پیچ فس گیا وہاں چونکہ ماملہ گڑھڑ ہو گیا وہاں انسا بنسا ہو رہی تو ان کے کئی پروڈیکٹ فسے ہوئے ہیں تو انہیں نئی جگہ سیٹ کرانا ہے بجلی کا بھی کھیل چل لو ہے ہمیں کہ بجلی جو وہاں جا رہی بنگلہ دیش وہ بجلی ہے وہ جن کہاں بیچی جا رہی ہے دیش میں بیچی جا رہی ہے وہاں پہ بہت بڑی خفت تھی منگلہ دیش میں بجلی کی اب وہ چونکہ وہاں ماملہ خراب چل رہا ہے تو وہ چونکہ ابھی انترم سرکار بنی ہو جب تک فل فلیس کوئی سرکار نہیں بن جاتی تب تک یہ اڈانی ماملہ نہیں ہوگا تو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اب یہ ہمارے اوپر ہی ساری آئے گی گھوم پھر کے جو ٹوپی پہنانے والا کام ہے وہ ہمارے اوپر ہی پہنائے جائے گا ہو سکتا ہے دس بیس پچاس روپے اور بل مہینے کا بڑھ کے آئے سب سے مہنگی بجلی جو ہے اتر پردیش کی جنتہ لے رہی ہے اس سمیں پورے دیش میں سب سے مہنگی بجلی مل رہی ہے ہمیں آپ یہ لگا لو اب یہ جو آندولن ہے آج بھارت بند کو جو اثر ہے جو دیکھنے کو ملو ہے بہجن سماج کے لوگ اور بہجن سماج پارٹی کے لوگ جو سڑکن پہ اتر ہیں یاد بسپا میں مجبوطی آبے گی دیکھو صاحب ایک بات ہم آپ کو بتا دیں آندولن سے ہی آگے کے رستے چلتے ہیں صاحب راہل گاندی نے ابھی جب بھارت جوڑو یاترہ کری اسی کے بعد بپکش میں مجبوطی آئی ہے اس بات کو تو ہمارے بہجن درسک بھی مان رہے ہوں گے اس سے پہلے راہل گاندی جی کو لوگ پپو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے یہ کہتے تھے تو ٹوٹر والے نیتہ ہیں اب وہ جان گئے کہ یہ نیتہ بہت جدی ہے ایسے ہی دبے آن تو دیکھو مجھے تو بہن جی کی پرتبہ میں جرہ بھی رتی بر سک نہیں لیکن جو ہماری یوبہ پیڑی ہے اس نے بہن جی کی سنگرز کا دور نہیں دیکھا کیونکہ ہم آپ لوگ تو اس سمیں یوبہ تھے نا جب ہم نے بہن جی کا سنگرز دیکھا مانیور کانسی رام کا لیکن جو ہمارے یوبہ ہیں جو ابھی پندرہ سال سے لے کے پچھے ستیس سال جن کی عمر ہیں انہوں نے وہ دور نہیں دیکھا اور آپ لوگ صوبہ کے سالی ہیں کہ آپ لوگ بہن جی کا وہ دور دیکھ رہے ہیں اب اندازہ لگاؤ کہ بہن جی نے اپنے سمیں میں کیا کیا نہیں کیا ہوگا جو اس عمر میں اتنی ورشت ہیں پھر بھی اس عمر میں جو ویکتی جو مہلہ اس طرح کا آندولن اتر بردیش جیسے بڑے راجی کی چار چار بار مکھ منتری رہنو بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں بڑی بات ہے دیکھ لو جی بابا جی کے تو دو بار میں ہی پسینے چھوٹ گئے بابا جی تو جبکہ دوسری بار بنے ہیں اور دوسری بار میں ہی دلی دروار میں کتنی حاجری لگانی پڑ رہی ہیں اور ہو سکتا یہ بنے بھی رہے نہ رہ پائیں کیونکہ ان سے کانون بیوستہ نہیں سمل رہی اور ریکارڈ ہے اتر بردیش کا دیش جب سے آجاد ہوئا ہے تب سے بہن جی کے ساسن میں جو لائن آرڈر رہا ہے اپنے آپ میں ریکارڈ ہے کرائیم سب سے کم اتر پردیش میں رہا ہے اور آج کی تاریخ میں جو کرائیم ہے اتر پردیش میں بہن بیٹیوں کے ساتھ جو بلاتکار ہے سب سے زیادہ ہو رہا نمبر ون ہو گیا ہے دیش میں نمبر ون ہے وہ ہے دیش میں تو دیکھو دیشی دیکھ بگر بریک اور بغیر لاغ لپیٹ کیا ہے بگر لاغ لپیٹ یہ ہی ہے بگر لاغ لپیٹ بگر لاغ لپیٹ کے پروفیسار رمیس یادب ہے کانگریس کے لیکن بسپہ سپریمو بہن مایاواتی کے شایصن کارل میں جو انہوں نے سرکار چلائی جہاں حساب تے گھونے شایصن پر شایصن مجبوطی کے ساتھ کھڑو کرے و راکھو وہی کو اثر ہے کہ آج پروفیسار رمیس یادب بھی کھل کے بھو جن سماج کے لوگ ان کو بتا رہے دیش کو بتا رہے جنتہ کو جاگریت کر رہے آپ کو کیسی لگ رہی ہے ایمانداری تے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانی ہے اگر اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر سسکرائب رکنوں نہیں چاہیے ٹھوکتے رو ٹھوکتے رو ٹھوکتے رو دور دور تک ویڈیو کو پہنچا دو کیوں کہ کوئی بی ایس پی کی آئیٹی سیل نہیں ہے بی ایس پی کی آئیٹی سیل صرف آپ لوگ ہو اور کوئی نہیں ہے صرف آپ لوگ بی ایس پی کی آئیٹی سیل ہو تو ویڈیو کو آگے بڑھاؤ ٹھوکتے رو ٹھوکتے رو نئی ویڈیو میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کہ نہیں ہے دیسی دیکھ بیگر بیگر اور بغیر لاگلہ بیٹ بلکل دیسی انداز میں بہت بہت دھنیواز پروفیسرزاد دھنیواز بہت بہت دھنیواز